اسلام علیکم میرے دوستوں کی آچالے ٹھیکھا کو دے دیا کرو اور اس نے پورا تیبل نہ صرف یاد کیا بلکہ اس نے اسے ارینج بھی کیا ساری دنیا کے سامنے اور یہ اس کی سپیڈ دیکھ رہے ہیں آپ اس نے کتنی سپیڈ میں کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں اس کی اس خوشی کی وجہ پاکستانی ایک لڑکی ہے چھوٹی سی لڑکی جس کا نام ہے نتارلی ہے اس نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام پرشن کر دیا اور وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر بائے یعنی اس نے کمیسٹری کا پیرینٹک ٹیبل دو منٹ بطالی سیکنڈ میں بنا کر پاکستان کا ایک نام پوری دنیا میں پرشن کیا یہ کمیسٹری کا پیرینٹک ٹیبل جس میں ایک سو اٹھائیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان کو ارینج کرنا اور ان کو منیج کرنا وہ بی دو منٹ بطالی سیکنڈ میں بہت مشکل گیا ہے جو کہ پہلے رکارڈ تھا وہ بہار کی پروفیسر ہے ان کے باس تا اور انہوں نے دو منٹ سنتالی سیکنڈ میں یہ رکارڈ بنایا ہے مارکدہ عالمی رکاڈ thy Brittani's قائم گیا اور اس میں ان کے چھوٹی سیکطر Hondoor سم م Himbeer ہے کہ簡ی انجام دیا Yoga کام کرنے والی پاکستان قائم گیا اور 광ل کری cetera کیون من Libraries ٹھیکگهم نے میں انٹوں نے سوڑا تھا اور میں ان سے وہ پوچھتا تھا کہ آپ نے یہ جو رکارٹ ہے اس کے بارے میں سوچا کہ مجھے یہ رکارٹ پر دوڑنا ہے تو ان میں بتایا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں جب لاکڈاون تھا تو اس کی ماما نے ان کو خواہا تھا کہ آپ کو اسے بھی دس ایلمنٹس یاد کرو جائے میں کام شروع ہوا تھا بسیکلی جب اس کو میں اسے کو کام پڑھتا تھا تو میں اسے کہتی تھی دس ایلمنٹس کے نام یاد کرتیا ہو وہ دس دس ہوتے ہوتے ہیں ایک سو اٹھارہ ہو گئے میں نے بھی سوٹ کہ اس کا کیا کیا جائے میں نے بھی سٹارٹڈ ریڈنگ اپاوٹ کہ یہ کپ ڈسکاور ہوئے تھے ان کے اطومک نمبر کیا ہیں وہ بھی کام ختم ہو گیا تو پھر میں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور دیکھا کہ اس کا ایک ورل ریکرڈ ہے میں نے ہم نے کوشش کی کہ اس ورل ریکرڈ کا جو ٹائم ہے اس کو بیٹ کرنے کی کوشش ہے انکر پرسن پوچھے ہیں جو نتالیہ سے کہ آپ نے یہ ریکرڈ توڑنے کا سوچا کیسے اور اس کا جو سٹارٹ ہے وہ کپ کیا تو نتالیہ نے بتایا کہ میں لاکڈوں کے دنوں میں جب انہی ماما سے کوئی کام کرنے کو کہتی تھی تو میری ماما کہتا تھا کہ دس ایلمنٹس یاد کر کے او اور اس طرح یاد کرتے کے انہوں نے ایک سو اٹھاریس ایلمنٹ جو ہیں وہ اچھی طرح یاد کر دیا انہ کے بعد انہوں کی ماما نے سرچ کیا انہوں کو پتا جلا کہ یہ یہ ریکرڈ ہے اور وہ کروانے شروع کی لاکڈاون کے دنوں میں اور انہوں نے چالیس سنتوں میں اس کی پروپریشن کیا اور اچھی درہا ان کو سمجھا ان کو ارینج کیا اور اس کے بعد ورلڈ ریکارڈ جنا دیا بری اچھک تیبل وہ چیز ہے کہ میسٹری کی جو کہ بہت ہیڈ تاف ہے اور آپ جیسے جو ہندے دے وہ باس پہتار مکانتے دے بڑا بڑا سال پہ یادر کر کے بداتے ہیں لیکن اس چھوٹی بچی نے کمال کر دیا اور بڑی ہی اچھی درہ اس نے ارینج کیا اور اتنی چھتی و ٹائن میں وہ بھی گنیزہ ورڈ ریکارڈ کے جو میمبر ہیں انہوں نے ایک چھوٹی بات دی ہے جب آپ نے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ پوری دنیا کے سامنے یہ کام سار انجام دے رہے ہیں اور اتنی بڑی اچھیمنٹ آپ اصل کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے وہ گنیز بک کا ورڈ رکارڈ میں آجاتا ہے اور یہ پاکستان کے لئے بھی ایک اوشی گھوڑا ہے اور پاکستان میں ٹائلنٹ کی بلکل کمی نہیں اثر پالش کرنا ہے تھوڑا سا پاکستان کی جو ٹائلنٹ ہے لیکن پاکستان میں ایسے مواقع بہت کام ہے کہ لوگوں کو پرچونٹی ہوگی کیا پاکستان میں پورچونٹی بہت کام ہے جس کی وجہ سے نیو جنریشن جو ہے ان کو سہی پلیٹ فارم نہیں ملتا تاکہ وہ اپنی جو سکلز ہیں ان کو پوری دنیا کے سامنے دکھاس تھے اور پورے پاکستان کی طرف سے نتالیا انجام کو سریوٹ ہے کہ اس نے پاکستان کا نام فخر سے بلند نتالیا انجام نے بتایا کہ وہ فیوچر میں جا کر بائیو کمیسٹ بننا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشن میں کامیاب کریں اور پاکستان کو اس طرح کے مزید ٹیلنٹ دے دا کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ایک اچھا امیج بنے موسیقی